جیس دوار کا کرائم برانچ کی ٹیم جو کی ای سی پی نریش صاحب کی نیترتو میں کام کرتی ہے انسپیکٹر کشن کمار کی ٹیم نے ریزوان انساری کو گرفتار کیا ہے یہ ایک آمس ڈیلر ہے اور یو پی پولیس کے دو کیسوں میں یہ وانٹڈ تھا ایف آئی آر نمبر ایک سو چھبیس بٹا دوہزار چوبیس جس میں تین لوگ اریسٹ ہوئے تھے اور پانچ ویپن ریکاور ہوئے تھے اور ایف آئی آر نمبر چار سو دس دوہزار چوبیس جس میں بارہ لوگ اریسٹ ہوئے تھے اور تقریباً ایک درزن سے زیادہ فائر آم ریکاور ہوئے تھے تو ان دونوں کیسز میں یہ وانٹڈ تھا پچیس زار کا ریورٹ تھا اس کے اوپر یو پی پولیس کی طرف سے اور پہلے بھی اس کے دو بھائی رہیان اور قربان دوہزار سولہ میں دلی پولیس کے سپیشل سیل نے آیسٹ کیا تھا اور اس ٹائم ان سے بہت زیادہ ماترہ میں سوفیسٹیکیٹڈ ویپن جو اکروس تاب بورڈر سے سمگل کیے گئے تھے وہ ان سے برامت ہوئے تھے این سی آر کے جو گینگز ہیں ان سب کو یہ ویپن سپلائی کرتا تھا بلکہ ان کا پورا پریوار ہی جو انساری برادر سے یہ سارے کے سارے اس بات کے لیے انفیمس تھے گینگز کو سوفیسٹیکیٹڈ ویپن پروائیڈ کرانے میں ہم نے ابھی ان سے ایک سوفیسٹیکیٹڈ پسٹل اور ایک کنٹری میٹ پسٹل اور ایمونیشن برامت کیا ہے اور باقی چیزوں کی ہم تفتیش کر رہے ہیں کلہین کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے دو بھائی تھے جیسے ہم بتا چکا قربان اور ریحان جس میں سے قربان کی آلڑی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی جو ان کا جو قربان جو بھائی تھا جو اس کا بیٹا ہے شہزاد شہباز وہ صدو موسیوالا مرڈر میں ان کو ان کو اریسٹ کر چکی ہے تو اس میں صرف ویپنز ان کے باس کانا سے آتے تھے اکروس بورڈر سے آتے تھے اکروس بورڈر سے بھی آئے ہیں پہلے ہم نے کیس بھی دیا ہے دیلے پولیس کی سپیشل سیل کی ٹیم نے اور ابھی فیلحال جو ویپن ملے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا جاری ہے